جیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میرا تعلق پشاور موڈل سکول سسٹم کے شعبہ اردو سے ہے اختر عالم نام ہے میرا میرے آج کے اس خطاب کا موضوع ہمارے مدٹم سے متعلق کورس کا ہے کورس میں آپ کو بہم پہنچاتا چلوں ہمارے مدٹم کے کورس کے حصہ نصر کے اسباق میں سبق مولوی عبدالحق افثانہ پرنانی مضمون علامہ احبال کا تصور وطنیت افثانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ افثانہ ایک کہانی بڑی پرانی اور ایک لوگ داستان ماں کی نصیحت شامل ہیں اسی طرح ہمارے پاس مدٹم کے حصہ نظموں میں نظم آزادی نظم مزارکت پتین ایبک نظم نمود سب اور نظم کسان شامل ہیں اسی طرح حصہ غزلیات میں ہمارے پاس مولانا حضرت مہانی کی دو غزلیات اور علی سکندر جگر مراد آبادی کی دو غزلیات شامل ہیں میں اگر پہلے سبق کا ذکر ایک بریفنگ کی صورت میں آپ تک پہنچانا چاہوں تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ مصنف شاہد احمد دہلوی نے بابا اردو مولوی عبدالحق کی شخصیت آدات و عطوار کو بالعموم اور اردو زبان کے حوالے سے ان کی ناقابل فراموش خطوات کو بالخصوص طریقے سے بڑے سیر حاصل گفتگو کی ہے آپ دہلی کے نواہی علاقے حابور میں پیدا ہوئے نواہی علاقے حابور میں پیدا ہوئے ولادت ہے آپ کی سن اٹھارہ سو ستر اور وفات ہے سن انیس سو اکسٹر انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی آپ کے لیے اپنی بے آپ کی بے اردو زبان کے لیے بے مثل خدمات کے سلے میں آپ کو قائد اعظم ثانی یعنی بابا اردو کا خطاب دیا گیا آپ باقائدہ آتاد و اتوار کے مالک تھے اور اندہ لباس پہننا اور اندہ خوراک کھانا آپ کے معمولات میں شامل تھا آپ کا انتقال سرطان یعنی کینسر کے مرسے ہوا مرتے وقت آپ کے ہونٹوں پر صرف دو ہی الفاظ تھے انجمن اور اردو آپ نے اردو زبان کی ترویج و اشاد کے لیے انجمن ترقی اردو نامی ادارے کی داخبیل ڈالی اس ادارے کو اتنی وسط تھی کہ یہ ادارہ اردو زبان کی ترقی کے لیے ایک ضرب المثل بن کر رہ گیا انجمن ترقی اردو میں آپ نے دارو ترجمہ کی بھی بنیاد رکھی جہاں دوسری زبانوں میں چھپنے والی کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جاتا تھا آپ انجمن ترقی اردو کے لیے ایک مستقل امارت بنوانا چاہتے تھے لیکن اس دوران تقسیم ہند کے فسادات شروع ہو گئے مولوی صاحب نے غیر ہیدر آبادی ہوتے ہوئے بھی ہیدر آباد میں ایک طویل عرصے تک قیام کیا آپ کی سرطوڑ جتو جہت نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو زبان بھی ایک بہترین ذریعے تعلیم بن سکتی ہے اب آپ ذرا مشکی سوالات کی طرف آئے کہ سوال نمبر ایک ہے مولوی عبدالحق نے کیا خدمات سر انجام دیں نمبر ایک آپ نے اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے انجمن ترقی اردو نامی ادارہ قائم کیا نمبر دو آپ نے عثمانیہ یونیورسٹری قائم کی جہاں سارے مضامین اردو زبان میں پڑھائے جاتے تھے اس ادارے نے ثابت کر دیا کہ اردو بھی ایک کامیاب ذریعے تعلیم بن سکتی ہے نمبر چار یہ کہ عثمانیہ یونیورسٹری میں ایک دارو ترجمہ بھی قائم کیا گیا جہاں دوسری زبانوں میں چھپنے والی کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جاتا تھا سوال نمبر دو دیکھیں مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اور انگباد سے دلی کیوں منتقل کیا تو جواب دیکھیں کہ مولوی عبدالحق نے اردو زبان کی مخالفت کرنے پر گاندی جی سے احتجاج کی طور پر انجمن ترقی اردو کا دفتر اور انگباد سے دلی منتقل کر دیا نمبر دو تاکہ وہ دلی میں بیٹھ کر اردو زبان کا بہتر انداز میں دفاع کر سکیں نمبر تین مولوی صاحب اردو زبان کو عملی طور پر قومی زبان بنانا چاہتے تھے سوال نمبر تین دیکھیں مولوی عبدالحق کو بابا اردو کیوں کہا جاتا ہے نمبر ایک مولوی عبدالحق نے تمام عمر اردو زبان کی ترقی کے لیے کام کیا نمبر دو انہوں نے اردو زبان کا دفاع کرتے ہوئی کاندی جی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا نمبر تین مولوی عبدالحق نے اردو زبان کی ترقی کے لیے اپنا کل اساسہ لگ بگ پانچ لاکھ روپے وقف کر دیا اور انہیں ان کے خدمات کے عوض بابا اردو کا خطاب دیا گیا اب اسی مشکی سوال میں آپ ایک انتہائی اہم سوال جس کا تعلق اردو گرامر سے ہے اس کی طرف دیکھیں سوال ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ کے تین تین جملے لکھ کر ان کی تقتی کریں پہلا جملہ ہے اکبر ذہین ہے اس میں تقتی کرتے ہوئے اکبر مبتدہ مصند الیہ آ جائے گا جملہ اسمیہ کے حوالے سے ذہین خبر ہو جائے گی اور ہے فیل ناقص مصند میں آ جائے گا دوسرا جملہ ہے عمر بہادر ہے عمر مبتدہ اور مصند الیہ جملہ اسمیہ میں آ جائے گا بہادر خبر کے ذہن میں آ جائے گا اور ہے فیل ناقص کے ذہن میں آ جائے گا تیسرا جملہ ہے علی بہادر ہے علی مبتدہ مصند الیہ اور جملہ اسمیہ میں آ جائے گا جبکہ بہادر ہے ہمارے پاس خبر کے ذہن میں آ جائے گا اگلا جملہ ہے مالی نے پودا لگایا مالی فائل آ جائے گا مصند الیہ کے طور پر نئے علامت فائل مصند اور جملہ فیلیہ کے حوالے سے پودا مفعول ہو جائے گا اور لگایا فیل ہو جائے گا اگلا جملہ ہے امی نے کھانا پکایا امی فائل اور مصند الیہ کے ذہن میں آ جائیں گی نئے علامت فائل اور مصند جملہ فیلیہ کے ذہن میں آ جائے گا جبکہ کھانا مفعول ہو جائے گا اگلا جملہ ہے جمال نے سبق پڑھایا جمال فائل مصند الیہ اور مصند الیہ کے ذہن میں آ جائے گا نئے علامت فائل اور جملہ فیلیہ سبق مفعول پڑھایا فیل کے ذہن میں آ جائے گا پھر اسی طرح آپ سبق نمبر دو دیکھ لیں پرنانی جو کہ ایک شخصی خاکہ ہے افسانے کے لحاظ سے جس کے مصنف ہیں اشرف سبوہی اشرف سبوہی کے مطابق پرنانی اپنی طویل العمری کی وجہ سے سارے محلے میں پرنانی کے نام سے مشہور تھی پرنانی کو ہر بچہ پرنانی کے نام سے جانتا تھا پرنانی زندگی کی ایک سو پچیس بہاریں دیکھ چکی تھی آخری مغل بادشاہ تاجدار بہادر شاہ زفر ان کی نظروں کے سامنے ان کی گود میں پل کر چوان ہوئے تخت نشین ہوئے اور انہی کی نظروں کے سامنے سے تخت سے معذول کر کے برماں کے دارالحکومت رنگون جلا وطن کیے گئے نمبر تین پرنانی کی اپنی اولاد میں سات بیٹے اور پانچ بیٹیاں اور ان کے علاوہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں شامل تھی زمانے کی سختیوں نے ان سے ان کا سب کچھین دیا اور اب لے دے کر ان کی ایک نواسی آمینہ زندہ باقی بچی تھی جو کبھی اگر اس کے ہاں دن بھر کو آ جاتی تو اس کا دل بہل جاتا تھا نمبر چار آمینہ کا شوہر احمد مرزا ایک نکمہ آدمی تھا جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد پرنانی کے پاس آ کر رہنے لگا احمد مرزا اور اس کی بیوی آمینہ کی نظریں پرنانی کی جائدات پر تھی دونوں شروع شروع میں پرنانی کی خوب خدمت کیا کرتے تھے مگر رفتہ رفتہ پرنانی کو انہوں نے ایک تنگ و تاریک کوٹری میں بند کر دیا بیچاری پرنانی رات دن تسوے بہاتی رہتی پرنانی نے اپنی بچی خوچی جائدات کے کاغذات ایک رضائی میں چھپا رکھے تھے وہ رضائی پرنانی کو اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی آمینہ نے رضائی کو کارٹ کبار کے ایک کمرے میں پھکوا دیا بیچاری پرنانی رات دن اس رضائی کے لیے روتی رہتی تھی آخر ایک روز آمینہ کی بیٹی نے وہ رضائی حاصل کرنے کر کے پرنانی کے حوالے کر دی نمبر پانچ پرنانی رضائی کو حاصل کر کے پھولی نہ سمائی احمد مرزا اور اس کی بیوی نے پرنانی کی بڑی منت سماجت کی کہ کسی نہ کسی طرح ان کی جائدات کے کاغذات حاصل کر لے آخر کار پرنانی کو ان پر رحم آیا اور پرنانی نے ان سے رضائی کا غلاف ادھرنے کو کہا دونے میاں بیوی کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس طرح دونوں میاں بیوی نے پرنانی کی جائدات کے کاغذات حاصل کر دی پرنانی نے انہیں نصیحت کی کہ اب اس جائدات کو ہرگز فروخت نہ کرنا مشکی سوالات کی طرف آئیں سوال نمبر ایک ہے کہ انگریزوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کو جلاوطن کر کے کہاں بھیجا تو جواب ہے اس کا کہ انگریزوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کو جلاوطن کر کے رنگون بھیجا سوال نمبر دو ہے آمینہ کے خاون کا کیا نام تھا آمینہ کے خاون کا نام احمد مرزا تھا اگلا سوال ہے آمینہ کی والدہ کا کیا نام تھا جواب ہے آمین آدک کی والدہ کا نام رقیہ تھا سوال نمبر چار ہے گھر میں کون سی بچی پرنانی کا خیال کرتی تھی جواب ہے نصیرہ پرنانی کا خیال کرتی تھی اب ذرا اسی سبق کے مشکی سوال گرامر کے مشکی سوال کی طرف آئیں جہاں وہ کہتا ہے کہ مندرزیل جملوں کی ترقیب نہوی کریں جملہ نمبر ایک ہے حمید کا بھائی بیمار ہے حمید مضاف علیہ مرکب اور مصند علیہ کے ذیل میں آئے گا کا حرف اضافت اور اضافی جملہ بھائی مضاف اور اسمیہ بیمار خبر اور مصند کے ذیل میں آئے گا جبکہ ہے فعل ناقص کے ذیل میں آئے گا دوسرا جملہ ہے عبداللہ اور شہریار نیک ہیں عبداللہ ماتوف علیہ اور مرکب مصند علیہ اور حروف عطف اضافی جملے کے ذیل میں آئے گا شہریار ماتوف اور اسمیہ میں آئے گا نیک خبر اور مصند میں جبکہ ہے فعل ناقص میں آئے گا جملہ نمبر چار دیکھیں پاکیزہ نے پھول توڑا پاکیزہ فائل اور مصند علیہ کے ذیل میں آئے گا نے علامت فائل اور مصند علیہ اور فیلیہ میں پھول مفعول اور توڑا فیل تلہہ نے پودا لگایا اگلا جملہ ہے تلہہ فائل اور مصند علیہ نے علامت فائل اور مصند جملہ فیلیہ پودا مفعول لگایا فیل ملسا ملسا